دوستوں یدی ہمارے چہرے پر ایک تل ہوتا ہے یا ایک مسہ ہوتا ہے تو ہم اسے بیوٹی سپورٹ کہتے ہیں پرنتو یدی ہمارے چہرے پر ہمارے شریر میں ایک سے زیادہ تل ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ مسے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پریشان کرنے لگتے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے تل اور مسے کی جو سمسہ ہے وہ جڑ سے سماپت ہوگی شریر کے کسی بھی حصے میں تل یا مسے ہو سکتے ہیں اور یہ اپائے بہت ہی آسان ہے دوستوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شریر میں یا ہمارے چہرے پر تل ہے یا شریر میں ایسی جگہ پر تل ہوتا ہے جہاں جسے ہم کپڑوں سے دھاک لیتے ہیں کپڑوں سے کور کر لیتے ہیں پرنتو کئی بار مسے یا تل ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جسے ہم کپڑوں سے چھپا نہیں سکتے کپڑوں سے کور نہیں کر پاتے تو کس طرح سے اسے ہم ہٹائیں جاتر تل اور مسے جو ہوتے ہیں دوستوں دکھنے میں کالے رنگ کے ہوتے ہیں بھورے رنگ کے ہوتے ہیں یا ہلکے سے لال رنگ کے ہوتے ہیں اور اس گھریلو اپچار کی مدد سے آپ آسانی سے اسے ہٹا سکتے ہیں اور جو تل اور مسے ہیں دوستوں یدی بہت پرانے ہیں آپ کو تو ہو سکتا ہے اس ریمیڈی کو آپ کو چار پانس دن کرنا پڑے یدی ابھی ابھی تل یا مسہ ہوا ہے تب تو وہ ترند ایک یا دو بار کے استعمال سے نکل جائے گا یدی کرونک ہوگا تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے یہاں پر میں نے کھانے والا نمک لیا یہ وہی نمک ہے دوستوں ریگولر سالٹ ہے جس کا استعمال ہم لوگ ڈال سبزی کھانے میں کرتے ہیں نمک لیا ہے ایک چمچ آپ کو یہاں پر نمک لینا ہے اور اس نمک میں ایک چمچ ہی آپ کو پانی ڈالنا ہے جو نمک ہوتا نا دوستوں وہ تل اور مسے کو جڑ سے سماپت کرتا ہے جو مسے ہمارے فولے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے اپلیکیشن سے ایک چمچ نمک میں ایک چمچ پانی ڈالا ہے دونوں کو آپ کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں نے کوٹن لیا ہے روئی لیا ہے روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو لے لینا ہے اور روئی کے اس ٹکڑے کو دوستوں آپ کو نمک اور پانی کا یہ جو ہم نے مکشر تیار کیا ہے گاڑھا سا مکشر ہونا چاہیے پتلا پتلا سا نہیں ہونا چاہیے اچھا تھک ہونا چاہیے یہ دیکھیں روئی کو میں نے اس گاڑھے مکشر میں اچھی طرح سے ڈپ کر لیا ہے اور اس روئی کے ٹکڑے کو کوٹن بول کو اب آپ کو اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر آپ کو تل اور مسے کی پریشانی ہے آپ اس ریمیڈی کو ایک دن میں دو بار بھی کر سکتے ہیں آپ کو خود کو انتر محسوس ہوگا کہ جو مسہ آپ کا بہت زیادہ فولہ ہوا ہے اس کا سائز کم ہو گیا ہے دھیرے دھیرے سکڑ کر جو مسہ ہوتا ہے فولہ ہوا مسہ وہاں بلکل ہی سماپت ہو جائے گا نمک کے بارے میں تو آپ سب کو پتا ہے دوستوں نمک جو ہوتا ہے دوستوں وہاں کٹانووں کو ختم کرتا ہے اور بہت ہی بڑھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے ہم لوگ کئی چیزوں کو پریزرگ کرنے کے لئے بھی نمک کا استعمال کرتے ہیں کٹانووں کو ختم کرتا ہے اور مسوں کو گلانے کے لئے ہٹانے کے لئے تو بہت فائدے مند ہوتا ہے تو پہلا طریقہ تو میں نے یہ بتا دیا ہے جس جگہ پر بھی مسے ہیں وہاں پر آپ کو اسے لگانا ہے ایک دوسری ریمیڈی جو شیئر کر رہی ہے جو کی تل اور مسے کو بہت ہی آسانی سے ہٹا دے گی دوستوں وہ ہے ٹوٹ پیسٹ آپ کو یہاں پر وائٹ والا پیسٹ لینا ہے آپ کو جیل والے ٹوٹ پیسٹ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹوٹ پیسٹ آپ سفید والا لیں کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ٹوٹ پیسٹ بھی تیجی سے تل اور مسے کو بلکل سکور دیتا ہے اور ختم کرنے کا کام کرتا ہے آپ کو اس کولگٹ پیسٹ میں یا کوئی سی بھی کمپنی کا لیں وائٹ پیسٹ لینا ہے اور بس اسے آپ کو اس جگہ پر لگانا ہے جہاں پر آپ کو تل ہے جہاں پر آپ کو مسے ہیں اور کئی بار دوستو ہمارے چہرے پر بہت زیادہ مسے ہو جاتے ہیں جو بڑے خراب لگتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں ہیں کندھے میں ہیں تو ہم اسے کپڑوں سے ڈھاک لیتے ہیں پرنتو چہرے پر ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں ٹوٹ پیسٹ بہت ہی سیف ریمیڈی ہے بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یہ وہی ٹوٹ پیسٹ ہے جس کا استعمال روج ہم لوگ دات کو صاف کرنے کے لیے اپنے مو کو کلین کرنے کے لیے کرتے ہیں تو جس چیز کو ہم اپنے داتوں پر مو پر لگاتے ہیں وہ نقصان نہیں کر سکتی تو آپ بلکل ہی اسے لگائیں آپ کو تراندھی اثر ملے گا اس پیسٹ کو بھی لگا کر کم سے کم آپ آدھا گھنٹا تو ضرور رکھیں ایک دن میں ایک بار یا آپ چاہیں تو دو بار بھی لگا سکتے ہیں یدی آپ کے مسے بہت زیادہ پرانے ہیں تو ہو سکتا آپ کو ایک سپتہ بھی ٹائم لگ جائے یدی بہت کم پرانے ہیں ابھی ابھی ہوا ہے مسہ آپ کو تو اس کے دو سے تین وار کے استعمال سے ہی آپ کو ریزلٹ دکھائی دینے لگے گا آدھے گھنٹے رکھنے کے بعد آپ اس کو ہلکے گنگنے پانی سے صاف کر لیں آپ کو انتر محسوس ہوگا کہ جو مسے کا سائز تھا سکڑ کر کم ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑیا ہے دوستو ہوم ریمیڈیز جو ہوتی ہیں دوستو وہ ہنڈرٹ پرسنٹ سیف ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی سائیڈ ٹیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ایک لہسون کی کلی لے لیں لہسون کی کلی کو قدو کس کر لیں اس کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑا سا کیسٹر روائل جسے کہ ہم ارنڈی کا تیل کہتے ہیں لہسون کی کلی کا پیسٹ اور کیسٹر روائل بھی آپ لگائیں گے تو مسے تیجی سے سکڑ جاتے ہیں اور تیجی سے ختم ہو جاتے ہیں کیسٹر روائل آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور میں بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا اور کیسٹر روائل جو ہوتا ہے دوستو یہ کئی چرم روگوں کو دور کرتا ہے ایک انٹی سیپٹک کی طرح کام کرتا ہے لہسون اور کیسٹر روائل دونوں کو ملانا ہے اور دونوں کو مکس کرنے کے بعد اس کا لیپ آپ کو اس جگہ پر لگانا ہے جہاں پر آپ کو مسہ ہے اور اسے لگانے سے آپ دیکھیں گے جب مسہ ہٹے گا کوئی بھی نشان کوئی بھی داغ آپ کا نہیں پڑنے پائے گا بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں تل مسے کو ہٹتے ہوئے اور ساتھی ساتھ آپ کے سکن کا گلو بنا ہی رہے گا کوئی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لگانا ہے آپ سوچیں گے یہ لگائیں گے تو ایسا نہیں کہ یہ نکل جائے آپ چاہیں تو اس سے پیسٹ کو لہسون اور تیل کے پیسٹ کو لگانے کے بعد آپ کسی بھی جو ہمارا سیلو ٹیپ آتا ہے اس سے ڈھاک لیں یا ہمارا جو بینڈیز آتا ہے بینڈیز کے دوارہ بھی آپ اسے ڈھاک سکتے ہیں کورتا کیے پیسٹ ہمارے مسے پر لگا رہے ہیں تو ٹوٹ پیسٹ ایک طریقہ بتایا ہے دوسری ریمیڈی اس کا جیل بھی آپ لگائیں گے تو بھی بہت تیجی سے تل اور مسے دور ہوتے ہیں تو دوستو انفارمیشن اچھی لگ رہی ہو ویڈیو جرہ بھی پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک جرور دیں سانت ہی ساتھ میرے چینل ٹپس تھیئیٹر کو یہ دیے ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کریں اور سانت ہی کمنٹ جرور کریں دوستو کی ویڈیو کیسا لگا اور انفارمیشن کیسی لگی جو لوگ شکھاس کیچن چینل پر پہلی بارہ ہیں